ان کے اپنے چینل روی برمانی گائر لیند شاو میں میں ہوں آپ کا دوست روی برمانی رائٹ و ایٹر ایکٹر دوستو آج کی وڈیو یہ خاص ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ممبئی میں بالا جی جو ٹیلی فلم لیمٹیڈ کمپنی ہے ان میں آڈیشن دینا چاہتے ہیں اور ٹی وی سیریالز میں میں کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بھالا جی ٹیلی فیلمس لیمٹیڈ کمپنی کا جو اکتاک پور جی کی کمپنی ہے ان کا ایڈریس بتاؤں گا جی ہاں ممبئی میں جو ان کا آفیس ایڈریس ہے اس کا ایڈریس بتاؤں گا میں آج آپ کو کیونکہ ساس بھی بہت بہت تھی کم کم بھاگ گیا کسوٹی زندگی کی بہت فیمل سیریلز ہیں یہ ان کے تو بہت لمبی کتار سیریلز کی میں سب کے نام تو نہیں لوں گا یہ کچھ کیونکہ ساس بھی کبھی بہت اور کم کم بھاگ گیا اور کسوٹی زندگی کی ہے تھوڑے فیملس ہیں ان کے جو سیریلز ہیں تو بہت سارے آرٹسٹ ہیں جو ان کے سیریلز میں کام کرنا چاہتے ہیں اور جو سوچ رکھتے ہیں کہ ان کے سیریلز میں کبھی کام کریں گے تو آپ ان کے آفیس میں وزیٹ کر سکتے ہیں آوڈیشن کے لیے اور طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے آفیس جائیں گے اور آفیس جا کر ان سے پوچھیں گے کہ آوڈیشن چل رہے ہیں ریسیپشن پر یا نہیں چل رہے اگر چل رہے ہوں گے تو آپ آوڈیشن دے سکتے ہیں یا وہ بول دیں گے آپ انٹرڈکشن دے دیجئے جب آوڈیشن کے لیے آپ کو بلایا جائے گا تو آپ آس جانا تو وہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جانا ان کے آفیس پڑے گا ان کا آفیس ایڈریس میں آج آپ کو کمپلیٹلی بتا دوں گا کہ ان کا آفیس کہاں پہ ہے اور بالا جی ٹیلی فیلمز لیمٹیڈ کمپنی یہ بہت فیمس پروڈکشن ہاؤس ہے ٹی وی سیریلز کا بہت ہی زیادہ فیمس پروڈکشن ہاؤس ہے اگر میں بات کروں تو زیادہ تر ان کے جو سیریلز ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ہیں اور ان کا جو ایڈریس ہے وہ کو لکھ لیجئے آپ تیرہ تھرٹین بالا جی ہاؤس ڈالیا انڈسٹریل اسٹیٹ اوپوزٹ لکشمی انڈسٹریل اسٹیٹ نیو لنک روڈ اندھیری ویسٹ ممبئی پنکوڈ ہے فور ٹریپل زیرو فائیو تھری پنکوڈ کا یہ میننگ ہوتا ہے کہ آپ جب گوگل میپ پر جاتے ہیں پنکوڈ سے بھی آپ کو کافی کچھ جلدی چیزیں ان کا ایڈریس جو ہوتا ہے وہ جلدی آپ کو روڈ میپ دکھا دیا جاتا ہے اس لیے پنکوڈ بھی بتا رہا ہوں ساتھ میں میں ایڈریس دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تیرہ بان تھری بالا جی ہاؤس ڈالیا انڈسٹریل اسٹیٹ اوپوزٹ لکشمی انڈسٹریل اسٹیٹ نیو لنک روڈ اندھیری ویسٹ ممبئی پنکوڈ ہے فور ٹریپل 053 یہ ان کا بالا جی ٹیلی فیلمز لیمٹیڈ کمپنی کا ایڈریس ہے کیونکہ بہت سارے لوگ فیک جو اوڈیشنز کا وہ جو انہوں نے ایک چلا رکھا ہے کہ ہزار پی دی دی جی آپ کو بالا جی میں سیدھا اوڈیشن دلوا دیا جائے گا پانچ ہزار دے جی آپ کو سیدھا ٹی وی سیریز میں کام دلوا دیا جائے گا یہ سب فیک ہیں بچ کے رہیے ان سے بہت زیادہ ہو رہا ہے اب یہ بس میں یہی کہوں گا کہ ان چکروں میں مت پڑھئے اگر آپ کبھی بھی ان فیوچرلی دو مینے بعد چھ مینے بعد جب کچھ ٹھیک ہو جائے جگہ آپ ممبئی جاتے ہو آڈیشن دینے کے لیے بکوز ابھی آپ کو پتہ یہ لوگ ڈان والی سیٹویشن ہے سب جگہ تو آپ جب بھی ممبئی جاؤ ان فیوچرلی نیکسٹ یر جاؤ تو آپ ان کے آفیس ویزیٹ کر سکتے ہیں ڈیریکٹلی ان کی آفیس میں آپ ویزیٹ کر کے ان کو کاسٹنگ ڈیریکٹر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں ان کے آپ ان کو انٹروڈکشن اپنا دے سکتے ہیں اپنا آڈیشن دے سکتے ہیں اگر وہ چل رہے ہوں گے وہاں آڈیشن تو کہنے کا مطلب کسی بھی ایجنٹ کے چکر میں مت پڑھئے کسی بھی تھرڈ پرسن کے چکر میں مت پڑھئے جو آپ کو بول دیں گے ہزار پی دے تو ہم آپ کو ڈیریکٹ آڈیشن دلوا دیں گے آن لائن آڈیشن کروا دیں گے ایسا کچھ نہیں ہے سب فیک ہیں صرف پیسے آپ سے لے کر آپ کا ٹائم ویسٹ کریں گے ہے اور کچھ نہیں ہے ان سے بچ کے رہیے کوئی بول دے گا آپ کو بالا جی کے نام پر میں فلانا کاسٹنگ ڈیریکٹر ہوں اور آپ مجھے میں آپ کو شورٹ لیس کرتا ہوں آپ میرے اکاؤنٹ میں پانچ سار بیج دیجئے میں آپ کو ایگریمنٹ کے پیپرز بیج دیتا ہوں آپ سائن کر لیجئے یہ سب فیک ہے کوئی آپ کو اگر بولتا ہے کہ آپ کو کی وہ فلانے کسی بھی کسی بھی پرٹی کوزر پڈکشن ہاؤس کا وہ کاسٹنگ ڈیریکٹر ہے سب سے پہلے آپ گوگل کریے ٹھیک ہے اس کے بعد گوگل کرنے کے بعد اس کو پوچھئے کہ آپ نے کن کن سیریلز میں کاسٹنگ ڈیریکٹر کا کام کیا ہے کیونکہ وہ جس کے نام بتائے گا آپ اس کے نام کو سیریلز کے نام کو گوگل کرنا اور آپ اگر پوچھو کہ گوگل کو کہ یہ والے سیریلز کا کاسٹنگ ڈیریکٹر کون تھا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے صحیح معنی میں میں یہی چیز بولوں گا کوئی بھی کاسٹنگ ڈیریکٹر اگر آپ کو یہ بولتا ہے کہ آپ کو شورٹ لیس کر لیا گیا ہے آپ پانچ ہزار پی کر دو ہمیں دس ہزار پی کر دو تو سمجھ لو پہلے ہی معاملہ گڑ گڑ ہے صدی زیوات کوئی آپ کو یہ بول دیتا ہے کہ آپ اپنے ہی گھر پر بیٹھ کر آڈیشن دے دیجئے اور آپ کو شورٹ لیس کر لیا ہے آپ ایسا کریے آپ دس ہزار پی کر دیجئے آپ کارٹیز کارڈ بنوا دیتے ہیں اس کے بعد آپ ممبئی آ جانا فیک فراڈ بچ کے رہیے پیسے بلکل مت دیجئے بہت سارے بچے ایسے ہی ہیں جو ان بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤس کے نام پر لوگ جو ان کو بول دیتے ہیں کہ ہم فلانے پروڈکشن ہاؤس سے ہیں یا آپ کو کام دلا دیں گے سیریل میں کچھ نہیں ہوتا کا آڈیشن دینا پڑتا ہے محنت کرنی بڑتی ہے شورٹ کٹ مت اپنایے میں یہ ہی کہوں گا یہ جو بالا جی ٹیلی فیلمز لیمٹیڈ کمپنی کا جو ایڈریس میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اندھیری ویسٹ میں ہے آپ یہاں جائیں ان کے آفیس جب آپ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لوگ ڈاؤن سب کچھ ہٹ جائے گا تب آپ جائیے ان کے آفیس ویسٹ کیجئے آڈیشن دیجئے ان کو لگے گا پروڈکشن ہاؤس کو لگے گا آپ میں کچھ ٹیلنٹ ہے تو آپ کو کام دیا جائے گا اور بینہ سوچے سمجھے کسی کو بھی بول دینا ہاں اگر وہ بول رہا ہے کہ ٹی وی سیل میں کام دلا دیں گے آپ ان کو پیسے دے دیں یا ان کی باتوں میں آ جائیں فالتو ان چکروں میں مت پڑے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کی منی ویسٹ ہوگی میں سب دی سی کلیرلی بات بول رہا ہوں کہ ان چکروں میں مت پڑی ہے میں ایک ہی چیز بولوں گا آپ بس ان کے آفیس جا کر ہی آپ کام لے سکتے ہیں آپ ان کے آفیس جائیے آپ ان کا جو آفیس ہوگا اندھری ویسٹ میں جو ہے ان کا جو میں نے ایڈرس بتایا ہے آپ کو آپ ان کے آفیس ویزیٹ کیجئے ریسیپشن میں پوچھئے کہ میں نے آڈیشن کے لیے آیا ہوں اگر کوئی بھی آپ کو بول دے کے آڈیشن نہیں چل رہا تو آپ بول دیجئے کاسٹنگ ڈیریکٹر کی سے ہمیں ملوا دیجئے ہم کاسٹنگ ڈیریکٹر کا اپنا انٹرڈکشن دے دیتے ہیں تو اگر وہ بول دیں گے ہاں ٹھیک آپ انٹرڈکشن دے سکتے ہو تو انہی کے آفیس میں آپ انٹرڈکشن اپنا دے کر آئیں گے تو کوئی بھی آپ کو آپ سے دور پہ بھی نہیں مانگے گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کا بٹن پرس کرنا تاکہ ہر ایک ویڈیو میری آپ کو ملتی رہے تھانکیو بابائی ٹک کیر